بندیل گھنٹ کی خبریں سپرفاس انداز میں چلیں شروع کرتیں باندھا میں اگیاد کارنوں کے چلتے محیلہ نے فاصلہ کالی ایک سال پہلے محیلہ کا طلاق ہوا تھا اس کے بعد سے وہ مانسک تناؤں بھی امیرپور زلے میں آنے والے تیوہاروں اور پنچائر شناؤں کو لے کر آپ کاری پر بھاگنے چاہ پر مارے شروع کر دی ہے آپ کاری پر بھاگنے چاہ پر مارے شروع کر دی ہے تیوہاری سیزن کو دیکھتے ہوئے خاتے بھاگ ایک بار پھر سے ایکشن میں آ گیا ہے جھاسی میں خاتے سرکشہ ٹیم نے کسبہ بروہ ساغر میں ایک بس میں دو کنکل کی آس پاس نکلی ماما پکڑا ٹیم کو دیکھ کر مامے کا مالک فرات گیا چترگوٹ میں زنیلی شراب پینے سے چار لوگوں کی موت دونے کاشامدے میل آج کے دوران چھوڑا دم دو کی موکے پر ہی موت کوئی راجہ پور تھانے علاقے کے کھوپا گاؤں کا ماملہ ہے جالون میں بھاگوت کتھا کرنے آئے بابا اور اس کے ساتھی پر مہیلہ کے ساتھ بلاتکار کھا روپ مہیلہ کے پتی نے پولیس شکایت کی پولیس نے مقدمہ درس کر کے ماملے کی جانشن کی للدپور میں دو سو مہیلاؤں نے شراب کی دکان میں توڑ پورٹ کر دی مہیلاؤں نے شراب کی دکان کو ہٹانے کی مانگ کی اور اسی درمیان لوگوں نے لوگوں کی پھر پولیس سے لوگ جھوک بھی ہوئی صدر کتھ والی علاقے کے کھرکہ پورا محلے کا ماملہ ہے تو آپ نے بندیل کھڑ کی خبریں دیکھی سپر فاسنداز میں آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کا روک کرتے ہیں حریدوار میں ایک اپریل سے مہاکم کی ویدیوت شروعات ہو جائے گی اور ایسے میں سلیاسی اکھاڑوں کو چھوڑ کر بیراکی اکھاڑوں کے لیے زمین آونٹن کے علاوہ کوئی اور سبیدھا مہیا نہیں کرائی گئی ایسے حالات میں اکتیس مارچ سے پہلے سبھی بیراکی اکھاڑوں کو سبیدھا مہیا کرانا میلا پرشاہسن کے سامنے بڑی چنوٹی ثابت ہو سکتا کیونکہ یہاں بیراکی اڑی اکھاڑا کے لیے ٹنٹوں کی ویوستہ تو کی گئی ہے لیکن وہاں کسی طرح کی کوئی سبیدھا نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتائیں بیراکی اڑی اکھاڑوں کے 18 اکھاڑے اور 960 خلق سے ہیں جن سے لاکھوں کی تعداد میں شرد دھالوں جڑے ہوئے انہیں سبھی کے آنے کا سلسلہ پتیس مارچ کے بعد شروع ہوئے ہیں ایک اپنے سے شروع بات ہونی ہے مہاکم کی اب چند دن بچے ہیں اور اس سے پہلے ابھی تک بیوستہ نہیں ہے کچھ دن پہلے ہی زمینہ ونٹر ہوا اس سے پہلے زمین بھی نہیں مل رہے تھی لگاتر سنت اپنے ناراضگی بیٹھ کر رہے تھے ایک مہینہ دو مہینے چھ مہینے پہلے سنی سال بھر سے اس سے پہلے سے وہ لگاتر مانگ کر رہے لیکن اس ستھی آئے ہیں کہ چند دنوں پہلے بھی ابھی بیوستہ نہیں ہے پنکچ ہمارے سموادہ تو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پنکچ کیا کیا ہونا چاہیے تب بیوستہوں کے نام پر اور جب سوال پوچھا جاتا ہے ذمہ داروں سے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بیوستہ ہے مکمل انتظام دیویا بھاویا ہونے کی بات کریں تو پھر ساتھو سنت کہہ رہے ہیں کہ بیوستہ نہیں ہے کیوں بتائیے بلکل عجیب دیکھئے یہ دو باتیں ہیں کہ ایک طرف جب میلہ پرساسنج سے پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح کی بیوستہ ہیں تو بیوستہوں کو لے کر پوری چاکچوبند بیوستہوں کی بات کرتے ہیں لیکن جب دھراتل پر جا کر دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر کسی بھی طرح کی بیوستہ نہیں نکلتی ہے کیونکہ بیراغی اکھاڑوں کو ابھی ہی ایک ہفتے پہلے ہی جمین کا لٹمنٹ ہوا ہے ان کو پیمائز کی گئی ہے سبھی کے لئے ٹینٹوں کی بیوستہ کی جا رہی ہے لیکن وہاں پر بجلی پانی سڑک اور اس کے علاوہ سوچالے کی بیوستہ بھی بلکل نہیں ہے اسی وجہ سے جو بیراغی اکھاڑے ہیں وہ کافی نراج ہیں کل سام کو انہوں نے نراجگی جتائی تھی اس کے بعد آنند فانند میں جو میلہ ادھیکاری ہیں دیپاک راوت وہ ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی بھی وہ نراج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کی کیونکہ اب ماتر آٹھ دن ایک ہفتے کا بات ملہ پرساسن کے پاس بچا ہے جہاں پر انہیں تمام بیوستہ ہی کرنی ہوں گی لیکن بیراغی جو کیمپ ہے وہاں پر جہاں پر ٹینٹوں کی بیوستہ جمینوں کا الیٹمنٹ بیراغی اکھاڑوں کے لئے کیا گیا ہے وہاں پر ابھی بھی کسی بھی طرح کوئی بیوستہ نہیں ہے نہ سوچالے بنایا گئے ہیں ایسا ہی طور پر نہ ہی پانی کی بیوستہ کی شروع ہو جائے گا اور شروع بھی ہو گئے ہیں کئی تب مہاملے سور ہیں وہ آ گئے ہیں برندہ وان مطورہ الگ الگ جگہ سے تمام جو مہاملے سور ہیں وہ آ گئے ہیں وہ بھی ابھی وہیں ٹینٹوں میں ہی رہ رہے ہیں تو ایسے میں راجیب یہ بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کس طرح سے جو میلہ پرساسن دعوے کر رہا ہے براغی اکھاڑوں کے لئے وہ کیسے کرے گا بلکل فکر جب آپ کہہ رہے ہیں جو زلہ پرشاسن ہے وہ کر کیا رہا ہے اور پھر یہ دعوے کے ساتھ ہر پر ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا پنکر جس تمام جانکاری کے لئے اس بیچ میں ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں حلدوار کے دورے پر جائیں گے راسترپتی رامنات کوبن ایک اور دو اپریل کو حلدوار میں رہیں گے راسترپتی رامنات کوبن اور راسترپتی کی دورے کو لے کر تیار گیاں تیز ہو گئی ہے پتنجلی یوگ پیٹ میں شانتی کنج اور پرمارت نکیتن میں کارکرم ہوگا چونکہ ایک اپریل سے ہی گھنپ کی مدیمت شروعات پر ہو رہے ہیں تو ایسے میں کیا اس کا حصہ بنیں گے یہ بھی سپاش نئی ہے لیکن پتنجلی یوگ پیٹ شانتی کنج اور پرمارت نکیتن میں کچھ کارکرم ہے وہاں راسترپتی رامنات کوبن جائیں گے اور آج دلی دورے پر حکیمتری تیرہ سنگرہ بجی اپنے بیانوں اور بھاشنوں کے چلتے لاکاتار سرکھیوں میں بنے ہوا ہے مہلاوں کی پٹی جینس پہننے والے بیان پر بیواد ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ ایک اور عجیب و غریب بیان دے کر سین تیرہ سنگھ راوت ویپرش کے نظروں میں لوگوں کی نظروں مچا چکے اور ہر گھر میں پر یونٹ پانچ کلو راسن دینے کا کام کیا جس کے دس تھے تو پچاس کلو آ گیا بیس تھے تو کنٹل آ گیا دو تھے تو دس کلو آ گیا لوگوں نے اسٹور بنا لیے کھریدار سامنے ڈھونڈ لیے اتنا بڑیہ چاوہ لائے کبھی اپنے آپ بھی لیا نہیں سامن جیون میں بھی آبدہ کیشہ لیکن اس کے بعد بھی ایک دوسرے سے جلن ہونے لگے کہ مجھے تو دو ہیں تو دس کلو ملا بیس سوالے کو کنٹل کیوں ملا اس کو کیوں بیس ملا بھئیہ اس میں دو سکس کا اس نے بیس پیدا کیے آپ نے دو پیدا کیے تو اس کو ایک کنٹل ملنا آپ اس میں جلن کہے گا جب سمیہ تھا تب آپ نے دو ہی پیدا کیے بیس کیوں نہیں کیا کہے گا جلن بھئی لیکن موڈیج نے سب کو ایک بھاو سے دیکھا ہمارے پردار منتری میرے تو موڈیج نے ہم کو بچانے کا کام تو کیا ہے لیکن ہم نے اس کا پالن بھی کیا جب انہوں نے کہا کہ ماسک لگاو سینٹائج لگاو ہاتھوں کو بار بار دھونے کا کام کرو سوشیل ڈسٹینس بناو لوگوں نے کیا اور اسی کے قرارن بچے بھی اور ہر گھر میں پر یونٹ پانچ کلو راسن دینے کا کام کیا جس کے دس تھے تو پچاس کلو آ گیا دیس تھے تو سپنٹل آ گیا دو تھے تو دس کلو آ گیا لوگوں نے اسٹور بنا لیے اتنا ہی نہیں اس کے لئے ہم پریاس رہتا ہے تو بیان آپ نے سنا جب بیان دیا تو اس کے بعد جو تنج کسنے کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی ابھی تک نہیں تھا ہمارے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے ہیں مکھی منتری اس بیچ میں پور مسیم حریش راوت نے تنج کسا حریش راوت نے کہا کہ ہمارے راجے کے ماننیہ مکھی منتری جی اور ان کا اتحاس کا گیان دھنیا ہے انہوں نے ہم کو دو سو سال تک امریکہ کا خلاب بنا دیا ہے ان کے بیانوں پر صرف ہسا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں ہمارے راجے کے ماننی مکھی منتری دھنی ہے اتحاس کا ان کا گیان انہوں نے ہم کو دو سو ور امریکہ کا بھی ہام دھنیا تائد ان کے نظر میں دونوں گورے چاہے وہ امریکہ میں رہ رہے ہوں یا بریٹین میں رہ رہے ہوں ایک سمان دے کتنا عدود ہے ان کی سمجھ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ گاہ میں لوگوں کو اتنا دے دیا اور اتنا بڑیا چاول دیا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے کہ مکھی منتری نے جو کہا ہے اس پر بہت دنوں تک تنز کا سسلہ چلتا رہے گا اس میں کوئی شک ہے نہیں اور سوشل میڈیا پر وہ لگاتا ترینڈ کریں لوگ تنز زیادہ کرتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں پھرشی مطر پردیش کی خبریں سپر فاس انداز میں دکھاتے ہیں آپ کو آگرہ میں پنچائے چناؤں میں دمخم سے چناؤں میدان میں اُترے کی کانگریس کانگریس پردیش اتجاکش اجے لللو نے پانچ منڈلوں کے فرنٹل سنگٹھنوں پردیش کمیٹی اور مہیلہ سنگٹھنوں سنگ آگرہ میں بیٹھا کی لللو نے کہا کہ صرف مضبوطی بلکہ جوش کے ساتھ ہر کارے کرتا چناؤں میں محنت کرے گا باگمت کے دو گھر تھانا علاقے میں گنگناولی گاؤں میں گینکسر ستوی راٹھی کی پچیس لاکھ روپے کی سمپتے کون ستوی راٹھی پر ہتیار جاندیوہ حملے کے چار مقت میں اور اس کے بیٹھوں پر دو درس ہیں سے زیادہ مقت میں درس اس دوران بڑی سنگیا میں پولیس فورس موجود رہی گریٹ نوڈا میں سماجبادی پارٹی نے نکالی سیکل جن جاگران و نیاترہ پولیس کرمیوں نے زلے مدھارہ 144 لگے ہونے کا حوالہ دے کر سیکل یاترہ کو روکا خازیباد برادگر تھانا علاقے میں اکیات بدماشوں نے یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہتیا کر بدماش موقع سے فرح رو گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کر دی میرٹ میں بچوں کی لڑائی اور پنچا چناؤ کے رنجش میں دو پکشوں میں خونی سنگھرش ہو گیا اس میں ایک وقت گولی لگی دو لوگوں کو گولی کے چھرے لگے مار پیٹ پترا ہوا درجن بھر لوگ خائل ہوئے ماملہ انچولی تھانائی لاتے علیگر پولیس نے پیپر سالور گروہ کے دس ادسیوں کو گرفتار کیا اور یہ لوگ ڈلی پولیس یو پی پی سی ایل نیوی ریلوی انٹی پی سی فارس گار سمیت الگ رکھ بھابوں میں اپنے گانگ سالور بٹھا کر پلکشان پاس کر باتے تھے ہاتھ رس میں دھانا سکندرہ راؤ شیطر میں مدھورا بریلی مار پر ایک پرائیویٹ سلیپر بس اور ٹرک کی بھرند نڑگٹنا میں دونوں بہانوں کے چالکوں ساہیت ایک درجن یاتری زخمی بس جائپور سے بریلی جا رہی مدھورا میر بس کی ہولی کی انوکی رنگ رشنہ کی بھکتی ملین ہو کر برچ میں نواز کریں بدواؤں کے زندگی میں برچ کے رنگو کی رنگولی دیکھنے مزفر نگر میں مہیلا اور اس کی بیٹنوں کے ساتھ دبنگوں نے کی مار پیت چھر چھار کا ویروت کرنے پر تھی سزا ویڈیو وارل ویڈیو میں کچھ لوگ مہیلا اور اس کی بیٹنوں کو پیٹتے نظر آئے شاملی کی گھام سیلاور میں گھوٹ چڑی کے دوران ہر سپائر رنگ کی اور اس درمیان ایک یوگ کو گولی لگ گئی اپ چار کے دوران یوگ کی بتا جار کی ڈتنا بھر اور پندرہ مہی تک گہوں کی سرکاری طول کا کام پورا کر لیا جائے اور ساتھ اس کے جلد بھگتان کی بھی روستہ کی جائے گی ورکاس نگر میں 25 گاؤں کے لوگوں نے ایک مہا پنچایت بلائی اس دوران یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ ایلاکی کا کوئی بھی بھی پرشاسن ناگ پر خابو پانے میں جھٹا ہو ہے آواز بستیوں سے قریب 200 میٹر کی دوری پر جنگل جلنے سے ستھانی لوگوں میں دہشت بنی ہوئی روزرپیہ کے پاس ایک بھی سارا خاص ہوا یہاں ایک ٹرک الگ نندہ ندی میں سما گیا لیکن گری رہی ٹرک کے ڈرائیور اور کلیر نے کود کر اپنی جان بجائی روزرپیو روزرپیو